خدا تعلیہ خدا کے کلام کے لیے خدا کے کلام کے لیے جتنی قوت اور طاقت ہے آپ تعلیہ بجا سکتے ہیں سب بیٹھ سکتے ہیں خدا کے کلام کے لیے خدا کے اونر کے لیے خدا کے کلام کا اپنے اونر کیا آپ اس کی اونر میں کھڑے رہے خدا آپ کو بیک کر دے اور اپنے جلال میں چھپائے آج سبو ہوں ہم چلیں گے پہلا کرنٹیوں اور اس کا دس باپ ہے اور اس کی ورش نمبر چیپٹر ٹین ورش ٹوینٹی ون اور اس سے ہم سٹارٹ لیں گے جو میرا ٹاپک ہوگا جس کے پر ہم زیادہ مین فوکس کریں گے وہ ہے پانچ خاص چیزیں پانچ اہم چیزیں جو ہولی کمونین کے لیے جو پاکشا کے لیے بہت ضروری ہیں ان کے اوپر فوکس کریں گے ان فائی پوائنٹس کی طرف آج ہم جائیں گے اور ان کی طرف ہم نظر کریں گے اور ہم سٹارٹ فرم کرنٹیوں اس کا دس باپ اور اس کی اکیسویں آیت یہاں سے ہم سٹارٹ لیں گے کوئی بھی بھائی یا بہن جس نے نکال لیا ہے اس کو پڑھنے میں رہنا مائی کریں اور جب ہم ان پانچ چیزوں کو دیکھیں گے ہولی کمونین کے لیے جو پانچ چیزیں بہت امپورٹنڈ ہیں ان کی طرف آج ہم نظر کریں گے اور ان کو دیکھیں گے تاکہ ہم سیکھیں اور ان ساری بلیسنگز کو ان ساری برکات کو جو خدا نے ہمارے لیے رکھ چھوڑی ہیں ہولی کمونین کے نسبت سے ہولی کمونین کے وسیلہ سے جو بلیسنگز ہماری زندگی میں آتی ہیں جو برکتیں ہماری زندگی میں آتی ہیں ہم ان کی بھی طرف جائیں گے اور ان فائیف سٹیپس کو بھی دیکھیں گے جو ہولی کمونین کے لیے ضروری ہیں اور اس کی پہلا جو ہمارا جو ٹاپک ہوگا جو پہلی جو ہمارا جو مین پوائنٹ ہوگا وہ ہے گارڈ سٹیپل ہولی کمونین کے لیے خدا کا جو میز ہے وہ بہت ضروری ہے لارڈ سٹیپل اور ہم لارڈ سٹیپل کے بارے میں بات کریں گے لارڈ سٹیپل کیسا ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے اور اس ورڈس کو دیکھیں گے پہلا کرنٹیوں اس کا دس باپ اکیس آیت جی بہن پڑھیں تو تم خدا کے پیالے اور شایتین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے خدا کے دسترخان اور شایتین کے دسترخان دونوں پر شریک نہیں ہو سکتے خدا آپ کی زندگیوں سے کلام کر رہا ہے خدا آپ سے ہم کلام ہے اور خدا آپ کو جب آپ گارڈ سٹیپل پر ہیں جب لارڈ سٹیپل پر ہیں تو خدا آپ سے یہ ہم کلام ہے اور خدا آپ سے کہہ رہا ہے تم خدا کے پیالے سے اور شایتین کے پیالے میں سے نہیں پی سکتے آپ کو چوس کرنا ہے آپ کو سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے خدا کے پیالے میں شریک ہونا ہے کہ شایتین کے پیالے میں شریک ہونا ہے آپ نے خدا کا رہنا ہے کہ بلیس کا رہنا ہے آپ نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے The first important thing is that آپ خدا کے میز پر جب آتے ہیں تو اپنے آپ کو چیک کر کر آئیں کیا میں کہیں شایتین کے میز پر تو نہیں میں اس سے پہلے شایتین کے میز پر تو نہیں چلا گیا اور آگے کے لکھا ہے کہ خدا کے دسترخان اور شایتین کے دسترخان دونوں پر شریک نہیں ہو سکتے آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس دور میں کیا ہوتا ہے ہمیں ایک مسیحی ہوتے ہوئے ہم ساری چیزوں کو جانتو رہے ہوتے ہیں ہم ساری چیزوں کو جانتے بھی ہیں لیکن ہم پھر بھی ادھر بھی چلے جاتے ہیں ہم ادھر بھی چلے جاتے ہیں اور ہم اس میں تفریق نہیں کرتے اور خدا کا کلام آج صبح آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے اور جب اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں اور دعوت بڑی خوبصورت بات کہتا ہے کہ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے لیے دستر خان بچاتا ہے زبور 23 اس کی پانچویں آیت میں لکھا ہے وہ میرے لیے میرے دشمنوں کے روبرو دستر خان بچاتا ہے یہ تب ہوگا جب آپ خدا کے ٹیبل پر ہوں گے یہ تب ہوگا جب آپ خدا کی میز پر ہوں گے یہ تب ہوگا جب آپ آپ خدا کی میز پر خدا کے ساتھ کھائیں گے اور پییں گے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ دونوں سائیڈوں پر مزیلیں یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا آپ ادھر بھی رہیں اور ادھر بھی رہیں یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ دونوں سائیڈوں کو انجوائی کرتے رہیں ان کو سیلیبریٹ کرتے رہیں لیکن خدا کہہ رہا ہے آج صبح ہو کہ تمہیں خدا کے پیالے اور شیطین کے پیالے میں سے چوز کرنا ہے کیا آپ خدا کے ہیں کیا آپ ابلیس کے ہیں آپ نے کس طرف جانا ہے آپ نے اس چیز کو چوز کرنا ہے ان پانچ امپورٹنٹ ٹھنگز کو جن کو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں سے سب سے پہلی امپورٹنٹ ٹھنگ یہ ہے لارڈ سٹیبل خدا کے ٹیبل پر آپ نے آنا ہے اور پھر ہی آپ برکت پا سکتے ہیں the first thing is that کہ آپ خدا کے ٹیبل پڑھائیں اور جب آپ خدا کے ٹیبل پڑھائیں گے خدا کی میز پڑھائیں گے خدا کے پاس آئیں گے تو پھر خدا آپ کو بہت زیادہ بلیس کرے گا پھر خدا آپ کو بہت ساری برکتیں دے گا وہ ساری بلیسنگز وہ ساری پریزنس جو خدا نے آپ کے ساتھ پرامیس کر رکھی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کی زندگی میں آ جائیں گی اور خدا آپ کو بائیسے برکت بنا دے گا کیا کرنا ہے جی خدا کے ٹیبل پر آنا ہے اور second کیا ہے cup of blessing اور دوسرا کیا ہے جی cup of blessing برکت کا پیالا اور برکت کا پیالا اس کے طرف ہم دیکھیں گے برکت کا پیالا اور اسی میں جب ہم اسی چپٹر میں رہتے ہیں اس کی سولویں آیت کو دیکھتے ہیں اور مالک ہے وہ برکت کا پیالا جس پر ہم برکت چاہتے ہیں کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں cup of blessing اور یہ cup of blessing تب آئے گا جب آپ خدا کے cup میں سے پییں گے یہ cup of blessing تب آپ کی زندگی میں آئے گی جب آپ خدا کی میز پر ہوں گے یہ cup of blessing تب آپ کی زندگی میں آئے گی جب آپ خدا کے دسترخان سے کھائیں گے اور پییں گے اور یہاں کیا لکھا ہے وہ برکت کا پیالا جس سے ہم برکت چاہتے ہیں کیا مسیح کے خون کی کیا ہے شراکت نہیں کیا وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں اور cup of blessing کے اوپر برکت کے اوپر ہم بڑی بات کرتے ہیں فرس پوائنٹ کے ہے اس میں برکت کا پیالا ہے اور برکت کے پیالے کے لیے برکت کے لیے ہر ایک شخص بہت زیادہ اس کی نیڈ ہوتی ہے کہ خدا اس کو برکت دے اور اس میں جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ کمونین ہے اور وہ ہے کمونین مین اٹ مین فیلوشپ آپ رفاقت میں رہیں فیلوشپ اور جب آپ رفاقت میں رہیں گے جب آپ مسیح کے ساتھ رہیں گے جب مسیح آپ کی زندگی میں نظر آئے گا جب آپ مسیح میں کھاتے پیتے اور مسیح کے ساتھ چلتے بھرتے نظر آئیں گے تو یہ cup of blessing آپ کی زندگی میں ہر جگہ نظر آئے گا آپ کے چلنے بھرنے میں cup of blessing نظر آئے گا آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں cup of بلیسنگ نظر آئے گا اور آپ کی زندگی باعث سے برکت ہو جائے گی کیونکہ یسو نے آپ سے دکھ کا پیالہ لے لیا ہے کہاں لے لیا تھا اس نے اس نے سلیپ اس نے میرے اور آپ کے لیے کم چالیس کوڑے کھائے ہیں اس نے میرے اور آپ کی خاطر مار کھائی ہے اس نے میری اور آپ کی خاطر اپنے آپ کو سلیپ اور لہو لہان کر دیا ہے اس نے وہ سارے دکھ وہ ساری درد وہ ساری مشکل جو ساری پریشانیاں آپ کی اور میری تھی وہ ساری اس نے اپنے پر لے کر سلیپ اور مسلوب کر دی ہے اور آپ کی زندگی کے لیے اس نے cup of blessing دے دی ہے اس نے برکت کا پہلا آپ کی زندگیوں کے لیے دے دیا ہے اس نے برکت کا پہلا آپ کی زندگیوں میں ڈیل دیا ہے کرنا کیا ہے ہم اس کے ٹیبل پر آتے ہیں کی نہیں کیا ہم اس کے ٹیبل پر اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں کہ نہیں ہم جب ٹیبل کی بات کرتے ہیں تو جب کھانے کا ٹیبل لگتا ہے تو اس کے گرد گرد ساری فیملی بیٹھ جاتی ہے اور ساری فیملی بیٹھ کر کھانا کھاتی ہے اور ساری فیملی بیٹھ کر باتیں بھی کرتی ہے اور آج کیا ہے کہ ہم cup of blessing کی طرف نہیں آتے ہم سب سے پہلے خدا کے ٹیبل پر نہیں آتے ہم سب سے پہلے خدا کے مذبہ پر نہیں آتے اور جب ہم خدا کے مذبہ پر آ جائیں گے جب خدا کے دستر خان پر آ جائیں گے اور خدا کے حضوری میں ہم بیٹھیں گے تو cup of blessing بھی ہماری زندگی میں آ جائے گی جب ہم اس کے ساتھ fellowship کریں گے تو ہماری زندگیوں کے اندر وہ بائی سے برکت بن جائے گا ہم خدا کے دستر خان پر آنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ cup of blessing کو لے لیں تو آپ کو first step کرنا پڑے گا آپ کو خدا کے دستر خان پر آنا پڑے گا آپ کو خدا کے دستر خان پر بیٹھنا پڑے گا آپ کو decide کرنا پڑے گا کہ میں خدا کا ہوں اور میں خدا کے ٹیبل سے کھاؤں گا اور پیوں گا اور تیդہ ہوں اور کیے یہ بھی بہت وہ ایک important thing ہے first one is quote of blessing and third is saving Fran سب سے بہلے ہم نے اس کے ٹیبل پہ آنا ہے number 2 ہم نے وہ برکت کا پیالہ پینا ہے اور نمبر تری جو ہے وہ روٹی توڑنا ہے اور اس کے بارے میں ایمال کی کتاب میں بڑا خوبصورت حوالہ لکھا ہوا ہے ایمال چیپٹر ٹو ورز فورٹی ٹو اس کو ہم دیکھیں گے اور یہاں ان باتوں کو دیکھیں گے جو شگردوں کی زندگی میں ہے کہ وہ کیسے روٹی توڑنے اور تلیم پانے میں رفاقت رکھنے میں اور دعا کرنے میں مشغول رہتے ہیں آج جی نکال لیا جی ایمال دو باپ بیالی سائد اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے میں اور دعا کرنے میں مشغول رہے مشغول کے لئے جو انگلیش ورڈ ہے وہ ہے continue وہ سلسل یہ چیزیں ساری دوراتے رہے سب سے پہلے جو ضروری ہے وہ ہے تلیم پانا ڈاکٹرین اور سب سے پہلے وہ تلیم پاتے رہے اور وہ پھر رفاقت بھی رکھتے رہے اور رفاقت کیا رہا ہے کہ آج اگر ہم دیکھیں کہ کوئی شخص یسو مسیح کے ساتھ چل رہا ہے اور وہ بڑھ رہا ہے اور بڑھتے بڑھتے وہ کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ ہم اس شخص کو دیکھتے ہیں اور رفاقت تو نکلتا جانتا ہے ہاں جی پائی جی تانو کی ہو گئے میرے میں خدا نے بڑھتے دیتے ہیں میرے میں خدا نے بڑا مسا دے دیتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے وہ لیڈرشپ کی رفاقت سے نکلتا جاتا ہے اور لیڈرشپ کے انڈر نہیں رہتا the first one is آپ کو تلیم پانی ہے اور second وہاں کیا دیکھ رہے ہیں وہ رفاقت fellowship fellowship میں ہے وہ fellowship میں رہ رہے ہیں اور پھر کیا کر رہے ہیں دعا میں continue دعا میں مشغول ہے اور پھر number four ہے روٹی توڑنے میں مشغول ہے اور ان کی زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں روٹی توڑنا بھی ہے اور وہ ان ساری باتوں کو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جب وہ ان ساری باتوں کو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ان کی زندگیوں کے اندر برکتیں بھی نظر آتی ہیں ان کی اندر زندگیوں کے اندر بڑوتی بھی نظر آتی ہے ان کی زندگیوں کے اندر بہت سارے کام نظر آتے ہیں اور اگر آج کے دور میں ہم ابتدائی دور کی کلیسیہ کو دیکھیں تو ان کی ساری کوششوں کے وسیلہ سے جو انہوں نے خدا کے کام کے لئے کی آج میں اور آپ نظر آتے ہیں اگر وہ تعلیم نہ پاتے تو کیا ہم تعلیم پاسکتے تھے اگر وہ رفاقت نہ رکھتے تو کیا ہم رفاقت میں رہ سکتے تھے اگر وہ دعا continue نہ کرتے کیا ہم دعا کر سکتے تھے اگر وہ روٹی نہ توڑتے کیا ہم روٹی توڑ سکتے تھے یہ سارا پیٹرن جو ہے وہ ہم نے ابتدائی دور کی کلیسیہ سے لیا ہے اور انہی سے سیکھا ہے اور خدا کا کلام کیا کہتا ہے وہ تعلیم پانے رفاقت رکھنے روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے continue بارہا مسلسل وہ اس عمل کو دھراتے رہے اور وہ کرتے رہے اور ان کی زندگیوں میں آج بہت ساری برکات نظر آتی ہیں ان کی زندگیوں میں بہت سارے خدا کے کام نظر آتے ہیں اور ان کے وسیلہ سے آج میں اور آپ نظر آتے ہیں اور نمبر فور کیا ہے وہ ہے برکت جو فسا کے وسیلہ سے ہم نے پائی بہت ساری برکتیں ہیں جو ہیں ہم نے فسا کے وسیلہ سے پائیں یہ شروع کہاں سے ہوا یہ خروج کی کتاب میں سے ہم اس کو دیکھتے ہیں فرس ٹائم اس کام کو جو کیا گیا وہ خروج کی کتاب میں کیا گیا اور جب خدا اسرائیل کو تکیبن چار سو تیس سال کی غلامی سے مصروں کی غلامی سے وہ ازاد کروا کر لاتا ہے تو ان کی زندگیوں کے اندر فسا کی برکت نظر آتی ہے اور جب خروج کی کتاب اس کے تائیس باب اس کی بیسویں آیت کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ فرشتہ ان کی آگے آگے ان کی کیا کہتا ہے نگے بانی کرتا ہے فرشتہ ان کو لیڈ کرتا ہے فرشتہ ان کو لے کر جاتا ہے فرشتہ ان کی نگے بانی اور فوضت کرتا ہے میں شریک ہوتے ہیں یہ تب ہی ان کے لیے ہوتا ہے اور پھر خروج کی کتاب اس کے تائیس باب کی جب بائیسویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ خدا ان سے یہ وعدہ کرتا ہے میں تیرے دشمنوں کا دشمن ہوں گا خدا ان کے ساتھ یہ وعدہ کرتے میں نظر آتا ہے اور خدا ان کے دشمنوں کا دشمن بن جاتا ہے اور خدا اور جب خروج کی کتاب اس کے تائیس باب اس کی سولویں آیت کو دیکھتے ہیں تو خدا ان سے برکت کا وعدہ کرتا ہے اور پھر خروج ہی کی کتاب اس کے تائیس باب کی پچیس آیت کو دیکھتے ہیں اور خدا ان سے وعدہ کرتا ہے کہ بیماریوں کو میں تیرے پاس آنے نہیں دوں گا کیا لکھا ہے وہاں کہ اگر تو خدا ان اپنے خدا کی عبادت کرے تو ان بیماریوں کو جو میں نے مصریوں پر بھیجی تم پر نہ بھیجوں گا یہ خدا کا پرومیس ہے اور جب خدا نے اس کام کو سٹارٹ کیا فصہ کو سٹارٹ کیا اور وہاں سے خدا ان کے ساتھ یہ سارے پرومیس کو یاد کرتا ہے سارے وعد ان کو یاد ان کو ان کو لئے کہتا ہے اگر خدا کا یہ وعدہ اسرائیل کے لئے ہے تو وہی وعدہ آپ کی زندگی کے لئے بھی ہے اور وہی باتیں جو خدا نے اسرائیل کے لئے کی ہیں وہی باتیں آپ کے لئے بھی ہیں وہ خدا برکت آپ کی زندگی کو دے سکتا ہے اور پھر 23 باب اس کی 26 چلا جائے گا اور یہ ساری بلیسنگ فسا میں ہے اور جب خدا وہاں سے فسا کو شروع کرتا ہے تو یہ ساری بلیسنگ فسا کے اندر نظر آتی ہیں اور فسا کے اندر جب خدا ان کو سٹارٹ کرتا ہے تو یہ 5 بلیسنگ 5 پرومیسز خدا ان کے ساتھ کرتا ہے اور ان کی میں جو 5 پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ کے لئے آپ نے اس کو کرنا ہے اور خروج کی کتاب اس کا باروہ باپ اور اس کی چود آیت کو ہم دیکھیں گے خروج اور وہ دن تمہارے لئے یادگر ہوگا اور تم خدا من کی عید کا دن سمجھ کر منانا تم اسے ہمیشہ کی رسم کے رسم کے اس کو نسل در نسل عید کا دن ماننا اس کو ہمیشہ کی رسم کر اس کو ہمیشہ کی رسم کر اور اس کو نسل دار نسل کرنا ہے اور اسرائیل میں یہ سٹارٹ یہاں سے ہوا جب ان کو وہاں سے ازادی مل گئی جب وہاں ان سو رہائی مل گئی اور جب خدا نے ان کے لئے فسا تیار کی جب فرس ٹائم فسا کی گئی اور خدا ان کی زندگیوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ تُنہیں نسل دار نسل جنرریشن ٹو جنرریشن تم نے اس کو continue رکھنا ہے اور جب یہ continue ہوتا ہے اور جب ہم اس کو نئے اہنمہ میں دیکھتے ہیں تو لکہ کی انجیل میں جب ہم آتے ہیں تو وہاں جو ہمارا ہماری زندگیوں کا ہیرو ہے جو ہمارا سب کچھ ہے وہاں یہ سمسی بھی ہمیں یہ آرڈر دیتے وے نظر آ رہے ہیں لکہ کی انجیل اس کا 22 باپ اور اس کی 19 آیت پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیے جاتا ہوں میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو ہم جب اس کو دیکھتے ہیں اول ٹیسٹرامین میں وہاں خدا ہمیں اس بات کو آرڈر کرتا ہے خدا ہماری زندگیوں سے اس بارے میں کلام کرتا ہے اور جب ہم نیو ٹیسٹرمنٹ میں آتے ہیں تو یسو مسیح بھی ہمارے سے یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میری یادگاری میں یہی کیا کرو جب یسو مسیح کا بھی یہ حکم ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس کام کو کرنا ہے ہمیشہ اس روایات کو جاری اور ساری رکھنا ہے تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا لیکن جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کس ٹیبل پڑھانا ہے آپ نے کیسے اس دستر خان پڑھانا ہے اور جب آپ اس دستر خان پر بڑی حلیمی اور فروتنی کے ساتھ آئیں گے جب اس دستر خان کے اوپر جیسے حلیمی اور فروتنی کے ساتھ ان ساری باتوں کو جو آپ کی زندگی میں ہیں ان کو دنائے کر آئیں جو خدا کے کام کے اور کلام کے گینز ہیں تو پھر آپ کی زندگی بائی سے برکت بن جائے گی پھر جب آپ اس کے ٹیبل پڑھائیں گے تو آپ کی زندگی میں برکت کا پیالا بھی آ جائے گا پھر جب آپ اس کے ٹیبل پڑھائیں گے تو آپ جب روٹی توڑیں گے تو آپ سنگ جو خدا نے اسرائیل کی زندگی میں فسا کے وسیلہ سے دیں وہ برکات بھی آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گی اور اس بات کو ہم نے کنٹینیو کرنا ہے آئے ہم سرکو جکالیں ہم دعا کریں گے کہ خدا ان پانچ چیزوں کو تم میری زندگی میں کر خدا وہ پانچ باتیں جو خدا کے کلام سے ہم نے سیکھی کہ خدا ہم سلیکٹ نہیں کر پاتے کہ ہم نے کس ٹیبل پر صحیح طریقے سے آنا ہے ہم نے کیسے خدا کے نام کو جلال دینا ہے خدا ان ساری باتوں میں تو ہماری رہنمائی کر اور خدا ہمیں سکھا کہ تاکہ ہم تیرے کلام سے سیکھیں ان انپورٹنٹ ٹھنگز کو خدا ہم سیکھیں اور خدا بائی سے برکت بنیں اور خدا تیرے نام کو جلال دیں تاکہ ہماری زندگیوں سے تیرا نام عزت اور جلال پائے تیرا نام حشمت پائے حالیلویہ اپنے سروں کو جکائے رکھیں موسیقی موسیقی